جو گاؤں سے بڑا اور شہر سے چھوٹا ہو وہ قصبہ کہلاتا ہے دنیا بر میں ہزاروں قصبے ہیں مگر کوئی بھی امریکی ریاستہ الاسکا کے وائٹیر جیسا نہیں اس کی انفرادیت یہ ہے کہ یہاں کے تمام رہشی ایک ہی چھت کے نیچے مقیم ہے جی ہاں واقعی لگ بگ تین سو افراد کی عبادی پر مشتمیل اس قصبے کی پچاسی فیصل رہشی ایک چودہ منزلہ عمارت میں مقیم ہے اسی امارت میں پوسٹ آفیس پولیس اسٹیشن اور کریانی کی دکانیں موجود ہیں اس قصبے تک رسائی بھی کافی مشکل ہے عموماً کشت یا ایک سرنگ کے ذریعے وہاں پہنچنا ممکن ہوتا ہے اس کی رہشی امارت کی تعمیر 1974 میں ہوئی تھی یہ بنیادی طور پر سرد جنگ کے دور کی ایک فوجی بیرک ہے اس قصبے کی 97 فیصل رکبے کی ملکیت الاسکا ریل روڈ کے پاس ہے اور اسی وجہ سے وہاں کوئی بھی گھر تعمیر نہیں ہو سکتا وہاں کی رہشیوں کے مطابق اس امارت کی تعمیر اس لیے ہوئی تھی تاکہ رہشیوں کو باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہ ہو اور ہر چیز انہیں ایک ہی چت کے نیچے مل جائے یہاں تک کہ ایک چرچ بھی امارت کے تیہ خانے میں موجود ہے اگر اس قصبے میں باہر سے کوئی آتا ہے تو اسے بھی رہنے کے لیے اس امارت کا رکھ کرنا ہوتا ہے